ہلو آل اینڈ فیلکم ٹو ریکوگنیشن آئی ایس جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس آج کی ڈیٹ میں پورے ورلڈ میں فیلہ ہے اور ورلڈ کے ہر ایک پارٹ کو لگ بگ لگ بگ انفیکٹ کر چکا ہے کئی سارے دیش نے اس سے نپٹنے کے لیے لاؤگ ڈاؤن کر کے رکھے ہیں تو کئی سارے دیش لاؤگ ڈاؤن کے بعد اب انلاک کرنے کی باری شروع کر دیا ہے جیسا کہ انڈیا میں بھی کیس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں بھی اب انلاکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کیا کچھ ہے باقی کے دیش کیا کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ اسرائیل کا ایک کیس سٹڈی لیں گے اور کیس سٹڈی کے مادھیم سے دیکھیں گی کہ آخر میں اسرائیل میں کیا ہوا اور کیسے یہ لوگ باہر نکل کے آئے ہیں اور انلاک کرنے کے بعد کیا کچھ کنڈیشن سامنے نکل کے آ رہی ہے انڈیا کو اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے کچھ یہ کانٹیک ڈیٹیلز ہیں جس کو کیا آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اپنے کوئری پوچھنے کے لیے بات کریں اگر اسرائیل کی تو دیکھیں اسرائیل کی اگر پاپولیشن دیکھیں تو پاپولیشن کافی کم 88.8 لاکھ کیول اور کیول پاپولیشن ہو رہی ہوتی ہے جس میں جی ڈی پی 3.8 ٹریلین کے آس پاس آ جاتی ہے اگر جی ڈی پی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کریں یہاں پر بھی سرویس سیکٹر سب سے زیادہ ہے پھر منفیکچرنگ اور پھر ہیگری کلچر سیکٹر آ جاتی ہے ہیومن ڈبلپنٹ انڈیکس کے بارے میں بات کریں تو کافی ہائی رینگ کیے مطلب کی کافی اچھی ہیومن ڈبلپنٹ انڈیکس اس کو دیکھنے کو ملتی ہے انڈسٹریز کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر مینلی سیویل ایویشن ٹیلی کام ڈیفنس ان کی انڈسٹریز آویلیبل ہیں ساتھ ہی ساتھ بہت سارے انڈسٹریز ایسی بھی ہیں جو ایریگیشن کے لیے وارٹر منیجمنٹ کے لیے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے کافی ایک ڈبلپڈ نیشن کے روک میں اسرائیل کی گنتی کی جا رہی ہوتی ہے اگر اسرائیل میں کورونا کیسز کی بارے میں بات کریں تو یہ دیکھئے کورونا کیسز کا گراف ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مارچ کے لاشٹ سے اپریل کے بیچ مطلب 15 اپریل تک میں یہ پیک پکڑا تھا اور اس کے بعد سے یہ سلو ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے اگر ڈیٹا اورینٹیڈ بات کریں تو ڈیٹا دیکھئے جس میں سے میکسیمم ریکوور ہو چکے ہیں لگ بگ لگ بگ 291 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے باقی وائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیٹا آویلیبل ہے جہاں پر لگ بگ لگ بگ 4 لاکھ ڈیتھ ہو چکی ہے ورڈ میں تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کنڈیشن کافی خراب ہے اگر اسرائیل کے کنڈیشن آف کووڈ کو دیکھیں ٹائم لائن وائز دیکھیں کہ کیا کچھ ہوا ہے اسرائیل میں تو اسرائیل میں جو پہلا کیس تھا وہ پہلا کیس آتا ہے 21 فروری کو یہاں پر جو 21 فروری کو کیس آتی ہے وہ ایک مہلہ کے دوارہ آتی ہے ایک فیمل سیڈیزن کے دوارہ آتی ہے جو کی ریسنٹ میں جاپان کی ٹراول کی رہتی ہے تو جاپان سے ہی آتی ہے اور وہاں سے ہی اسے کورونا پوزیٹیو ٹیسٹ نکل کے آ جاتا ہے اس مہلہ کو کورنٹین کر دیا جاتا ہے اور کورنٹین کرنے کے بعد 14 ڈیز کے بعد پھر یہ سامنے نکل کے آتی ہے لیکن جب تک ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تب تک یہ کافی لوگوں تک کورونا اسپریڈ کر چکی ہوتی ہے اور اس طریقے سے 19 مارچ کو جو پردھان منتری اسرائیل کے ہیں بنجامن نیتنیا ہو انہوں نے ایک نیشنل سٹیٹ آف ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ ڈاؤن ہوئی تھی ویسے ہی سیم نیشنل سٹیٹ آف ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی جاتی ہے یہاں پر اسینشل آئیٹم کو چھوڑ دیا رہا ہے تو باقی ہر ایک چیز کمپلیٹلی بیل ہو گئی تھی کہیں سے بھی نکلنے کی کوئی بھی چانس نہیں تھا 20 مارچ کو پہلی کورونا کے کارڑ سے ڈیتھ ہوتی ہے جو کی 88 year old سٹیزن کی ہو رہی ہوتی ہے جو کی کافی زیادہ اور دی بیماریوں سے گرسیت رہتے ہیں اور اس کے بعد سے لگاتار ہمیں کیسز میں انکریز دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کیسز انکریز کیول اور کیول سٹیزن تک نہیں بلکہ منسٹر اور میمبر آف پارلیمنٹ تک بھی پہنچ جا رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ بھیاوہ سیچویشن ہمیں دیکھنے کو مل جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد سے پہلی مارچ کو فرسٹ مارچ کو کیا ہوتا ہے کہ ایک فیمیل سرجر رہتی ہے جو کی اپنی ٹوائے شاپ چلا رہی ہوتی ہے اس ٹوائے شاپ پہ ایک بندی کے سمپرک میں محلہ کے جو شاپ ٹوائے شاپ ہے وہیں پر ایک چھوٹا بچہ بھی کام کرتا ہے ساتھ میں جو کی کانٹیکٹ میں آ جا رہا ہوتا ہے اس محلہ کے جس کے کارڑ سے بچے کو بھی کورونا سپریڈ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرنسپل جو کی خریدنے آتا ہے ٹوائے اس کو بھی سپریڈ ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے پورے کے پورے اس ٹوڈنٹ میں یا پھر کہہ لیجئے سکول میں نیر آباؤٹ ون تھاؤزن ون ہن ہنڈڈ فیفٹی سٹوڈنٹس کو کورونا سپریڈ کر جاتا ہے جو کی بہت زیادہ ہی ایک امرجنسی کنڈیشن ہو جا رہی ہوتی ہے اس فار از ریزلٹ ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ ساری چیزوں کو سکول سے لے کر یہ سب کچھ بین کر دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ کئی سارے ایکشنز بھی گورنمنٹ کے دوارا لیے گئے جیسے travel and entry restrictions کر دی گئے international flights کو منہ کر دیا گیا پہلے چائنا سے سٹارٹ ہوا تھا پھر اس کے باقی کے سارے ایریاز کو بھی بین کر دیا گیا جو لوگ بھی کورونا پوزیٹیو پائے گیا 14 ڈے آئیسولیشن رکھا گیا ووٹنگ بوٹس بنائے گئی جو بھی quantized citizen تھے کوٹ کو بند کر دیا گیا فریز کر دیا گیا موبائل فون کی ٹریکنگ سٹارٹ ہو گئی جس طریقے سے آرگ سیتو ہے ویسے ہی موبائل فون کے ذریعے ٹریکنگ سٹارٹ ہو گئے medical response ٹیم کو ایکسس مطلب کی بہت تیج کر دیا گیا تاکہ جو بھی کیس نکل کے فٹا فٹ اس کو صحیح کیا جا سکے ساتھ باہر کے countries میں جتنے بھی Israeli citizen فسے ہوئے تھے سرکار نے ان کو نکال شروع کر دیا repatriation کرنا شروع کر دیا ساتھ گورنمنٹ نے اس طریقے کے بیان کر دیا کہ کی سنگل سیٹ پہ چلے تو بیٹھ سکتا ہے یا اس طریقے سے چیزیں کر دی گئے جہاں پر لوگ social distancing کا maintain کریں front seat کو lock کر دیا گیا جس front seat پہ لوگ نہ بیٹھے اور social distancing maintain کریں اس کے علاوہ گورنمنٹ ایک economic push دینے بھی ایک اور 22 billion dollar economic package لے کے آتی 30 March کو جو country GDP کا 6% کہا جا رہا ہوتا ہے اس پورے کے پورے economic package کو health care میں welfare and unemployment میں اور small and large business sector میں divide کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے economy کو ایک واپس سے boost کرنے کے لئے fiscal stimulus package نردھارت کیا رہا ہوتا ہے market closure اور opening کے بارے میں اگر بات کنے کہ کچھ بین کر رکھ ہوا تھا اور 24 April کو پہلی market open کرنے کی آدیش آتی ہے اور یہاں پر جو بھی street stores ہیں barbers shops ہیں ان کو open کر دیا جاتا 26 April تک لگ بگ ساری چیزیں open کر دی جاتی ہیں باقی 7 March تک باقی جو چیزیں جیسے mall ہو دینر اور اس طریقے سے مطلب لوگوں کو سرو کر سکتے رہیں گے سکول کے بارے میں بات کریں تو 12 March تک ساری university سب کچھ بند کر دی جاتی تین مئی کو پھر کھول دیا گیا جہاں پر پہلے خلاس 1 سے 3 تک کے بچوں کو open کیا گیا اور باقی جو باہر کے بڑے کلاس کے لوگ اور پری سکول والے لوگوں کی بھی پھول دیا گیا جہاں پر کوشش یہ کی گئی کہ جتنے بھی سنگل مدر ہیں سنگل پیرنٹس ہیں یا پھر جتنے بھی ورکنگ وومن ہیں کیول اور کیول ان کو بلا گیا کہ آپ اپنے بچے کو لیا کر یہاں پر چھوڑ سکتے ہیں ہے اس طریقے سے بچوں کا ڈبلپمنٹ ہوگا سیونٹین مہی تک میں سارے سکول سب کچھ اوپن کر دیئے گئے ایٹ چیز اوپن کر دی گئی تو یہ تھی ان لاؤکنگ ان لاؤکنگ کے بعد اگر کنسکونس کے بارے میں بات کریں تو دیکھئے نائن مہی کے بعد میں یہ پھر ریپورٹ آتی ہے چار جون کو جہاں پر کورونا آٹ بریک واپس سے دیکھنے کو ملتا ہے اور سکول جو کچھ بھی بند کر دیا گیا سکول which is historic middle and high school in Jerusalem with as many as 116 students and 14 teachers ان سارے کے سارے teacher اور student کو پھر پوانٹ کر دیا گیا کیونکہ سارے کے سارے کورونا انفیکٹ ہو گئے تھے تو اس طریقے سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انفیکشن ہے وہ کافی یاد problematic ہے important ہے لیکن اگر schooling وغیرے کو بھی open کر دیا جائے گا تو ہمیں ایک بہت tough situation سے گزرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ انڈیا کی population کافی زیادہ ہے ان case اگر ی community spread stage 3 میں اگر coronavirus ہمارے انڈیا میں آ جاتا ہے تو یہ کافی زیادہ struggle کرنا پڑے کافی کچھ انڈیا کو یہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کوئی بھی جلدی باجی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورلڈ سے ہمیں سیکھنا پڑے گا کی آخر میں کیا کچھ ورلڈ کر رہے ہے تو یہ تھی ہماری آج کی پوری discussion case study کے مادیم سے ہم لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا فیڈ بیک ہوتا ہے تو آپ ہمیں email کر سکتے ہے recognition is at gmail.com اس کے علاوہ telegram channel بھی آپ جوائن کر کے اپنے ڈاؤوٹ کو telegram پر دیس کر سکتے ہیں چلے پھر ملتے آپ نے next وڈیو میں کچھ اسی طریقے کے نیپ ایٹ کے ساتھ تب تک کے لیے thank you so much